یاسمین ہمارے ساتھ غازیباز سے موجود ہیں کولر جی بتائیں یاسمین کیسی ہے آپ کیا پریشانی ہے آپ کو جی اسلام علیکم دراصل پریشانی مجھے یہ ہے کہ مجھے تھوڑا کافی ویکنیس رہتی ہے لازت ایر میری بیک میں تھوڑی چوٹ لگ گئی تھی اس کے بعد سے اگر میں فیزیکل ایکٹیوٹیز ابھی کرتی ہوں تو مجھے تھکان محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کے علاوہ میری دو پربلنس اور بھی ہیں ویکنیس کے علاوہ کہ میری فیس پر تھوڑی پر بال نکلتے ہیں تو وہ کچھ ہارمونل پربلم ہے یا مطلب ویسے بھی میری اوگرال باڈی پر بھی ہیئر گرد بہت زیادہ ہے تو میں اس کے لیے بھی کچھ چاہتی ہوں کہ جس سے وہ ریڈیوز ہو جائے یا کم ہو جائے یا ہلکی ہو جائے اس مینر میں اپنی ایج بتائیں یاسمین میری ایج ہے ٹوانٹی فائف اچھا بچہ دیکھو ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ آپ بنا لیجئے جیسے آپ پروگرام دیکھ رہے ہوئے کہ میں نے کسی بچی کو بتایا تھا دھنیاں آمولا میتی اور مورنگا کا گون اچھا مورنگا کا گون اکثر نکلی ملتا ہے اور مہنگا ملتا ہے سستہ مل جاتا ہے تو وہ نکلی ہوتا ہے تو وہ آپ دیکھ کے لیے آمولا میتھی اور دھنیا دھنیا جو آپ کے کچین میں دھنیا دانا ہے آمولا بھی سکھا ملتا ہے اور مورنگا کا گون موت بل جگہ سے لیں یہ ظاہر کہ میں کھارے پانی جیسا ہوتا ہے میتھی میتھی دو سو گرام آمولا دو سو گرام دھنیا دو سو گرام اور ڈیرھ سو گرام مورنگا کا گون اس کو پاورڈر بنا لیں اور ایک چمچ روزانہ صبح نہار مکھایا کریں آپ کی جملہ شکایتیں جو بال نکلتے ہیں چہرے پر یا شباب کم ہے بہت زیادہ چہرہ اٹرکٹیو نہیں ہے اور بہت سارے بال نکلتے ہیں یہ آپ کے جو ہرمون سے ان کو ضرورت کے مطابق کر دے گا تو آپ پرکشش اور پرشباب لگنے لگیں گے یہ کوشش کریں انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو فائدہ ممکن ہے پروین صاحبہ یو پی سے جے والکم پتائیں پروین کیا پریشانی ہے آپ کو ہمارے بیٹے کو ہمیں دون لوگ گٹھیا ہیں جس کی آسکار پکار کیلئی ہے تو ہمارے ہمارے تو ایسی ہے کہ نارمالی ہم رات مجھے لیٹھتے ہیں تو صبح بیٹے کی ایک جو داہنا سائد ہے وہ جو چا کہتے ہیں چلنے میں بہت تقلیف کرتا ہے پھر چھوڑ چھوڑ چلتے ہیں بس صحیح ہو جاتا ہے لیکن ہمارے بیٹے میں جو آئی وہ گٹھیا تو ابھی اس کی ایج پندرہ سال ہیں حلو جی ایج پندرہ سال ہیں اور پاچھے سال سے تقلیف تھی ایک سائد اس کے بیپیر میں لیکن ہم لوگ اتنا ٹیٹمنٹ کراتے ہیں جان نہیں پائے پھر میٹکل کاریز میں جب یہ گٹھیا ہواگ میں گئے اس کو یہ بتا دیا کہ گٹھیا ہے پیدا سب علاج تو وہاں کا چلنا ہے اب آپ اتنا کچھ ریلوس کاری بتا دیجئے ہمیں تاکہ اس کے ساتھ تھوڑا کر لیں اور پھر جیسے ہونا پھر آگے دیکھیں ٹھیک پرونج آپ دھیان سے سنیے لیکن آپ دونوں لوگ ٹھیک ہو سکتے مکمل طور پر لیکن آپ سمجھ لیں علاج کیسے کرنا ہے جو دوا لیتے ہیں وہ چاہیں تو لیں چاہیں نہ لیں ویسے لیتے رہیں کچھ دن تو بہت اچھا ہے لیکن اس کا علاج صرف اور صرف یونانی میں ہے اور صبر والوں کے لیے ہے گٹھیا میں دیکھئے اسوہ گندہ جسے اسگند بھی کہتے ہیں اسوہ گندہ بہت مشہور دوا ہے اسوہ گندہ اور چھوٹی ہڑ چھوٹی ہڑ اسوہ گندہ السی اور گونسیا پھر میں بتانا جاؤں ہوں گونسیا جو ہے وہ بہت مہنگا آتا ہے اور بہت نقلی ملتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ بہت کڑوا ہوتا ہے کھانے میں بہت کڑوا ہوتا ہے ان سب کو آپ ہم بزن لیں یعنی سو گرام گونسیا یعنی کالا گون سو گرام اسوہ گندہ سو گرام چھوٹی ہڑ سو گرام السی ان سب کو سو سو گرام لیں اور اس کو پارڈر بنا لیں اور ایک ایک گرام صبح شام آپ بھی اور آپ کے فرزن بھی اگر کھائیں لگاتار ایک سے زیادہ مہینے تک تو ہر وہ آدمی جس کا گٹیا ہے یا جوڑوں میں درد ہے یا گھٹنوں میں درد ہے یا کمر میں درد ہے ایسے لوگ ٹھیک ہونا ممکن ہے حکیم صاحب جیسے کہ سردے آ رہے ہیں اس طرح جو پیشنٹ ہوتے ہیں گٹیا بائی کے جو جوڑوں کے درد کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو پریشانی زیادہ ہوتی ہے تو کیا آپ کوئی دوائنے سجسٹ کرنا چاہیں گے اپنی جانب سے جیسے تین چار مہینے میں یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں ہمارا کام ہی سب سے زیادہ ہمارا جو کام ہوا ہے ہماری کمپنی کا تو وہ جوڑوں کے درد گٹیا ارکن نسا نسائٹی کا اور سلپ ڈس پر ہے اور ہماری مونوپولی ہے ہمارا قبضہ ہے ان عمراض پر اور اس کے لیے ہماری کمپنی کی بھی عدویات آتی ہے آپ چاہے تو فون کر لیں اور اپنی پوری کیفیت بتا کر اور دبا بھی لے سکتے ہماری کمپنی کی اس میں ایک خاص دبا ہے جو جس میں بیشتر لوگ کو فائدہ ہو جاتا ہے مرض کی کیفیت دیکھ کر اور ایک مہینے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے بس کہ آپ کو یہ ہو جائے کہ ہاں مجھے کچھ فائدہ شروع ہو گیا مرض کی شدت ایک مہینے میں بیشتر لوگ کی چلی جاتی ہے جو لوگ آپریٹ ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ لاکھوں لوگ آپریشن سے بچ چکے ہیں ورنہ ان کا آپریشن ہوتا اور آپریشن کے بعد بھی کوئی ریزلٹ نہیں پھر بھی یہی دوا کھانی پڑتی ہے تو آپ فیصلہ کریں کرتے ہیں یاسمین کیسے یہاں بتائیں آپ کو کیا دیکھر سلام علیکم والے سلام یاسمین بتائیے کیا سوال ہے آپ کا سوال تو میں آپ سے بات نہیں پھروں گی لیکن میں پھر آپ کا شکریہ دعا کرنا چاہتی ہو کیونکہ آپ اس کے پتا سے اس کے میں دوسری مطلب جو آپ نے کر رہی ہے جو کوئی سوال ہے اسے میں بتائیے ہوں کا پھر جاتا ہے کہ انہیں بہت پھائیتہ ہوگا ہے جی کہ شگر ہوا یا پھر روزان سن خرم میں بہت سارے پھر رہے اور وہ لوگ جی ٹھون کر کے شکریہ رکھتی اور بسکر میں حضر نہیں حضر آپ ہے جی یاسمین بہت شکریہ دیکھئے آپ اور میں اتنا کام کر سکوں کہ ہر گھر میں یونانی پہنچا سکوں اندوستان کے اور آپ جیسے لوگ لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ ہیں مجھے بڑا ملی خوشی ہوتی ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ خدمت کر رہے ہیں میں تو اکیلا ہوں اور چینل پہ آ کر سب کہہ دیتا ہوں آپ امتیاز احمد وادی سے کالر ہے ہمارے ساتھ جی امتیاز دی کیسے ہیں آپ برز میں ٹھیک ہوں اور میرا حقیم صاحب سے سلام دی دی میرے دو مسئلے ہیں جی ایک پہلا یہ ہے کہ میں سٹومک کی دوائی کئی سالوں سے لیتا ہوں صبح مارننگ میں تو اب میں کسی ٹائم بہت ٹائم یہ کوشش کی تھی کہ اس کو چھوٹ کر آیا جائے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دن یا دو دن جب میں اس صبح کی دوائی کو چھوڑ دیتا ہوں تو پھر اس دوائی کو پھر مجھے صبح والے جو سٹومک دوائی اس کو لینا پڑتا ہے پیٹ کی دوائی ہاں پیٹ کی وہ تو یہ میں اس سے چھوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آدھی بن گا ہوں اس دوائی ایک تو میرا یہ اشو ہے کہ میں ایسے چھوٹ کرنا پا چاہتا ہوں ایسی دوائی مجھے آپ بتا لیجی دوسرا میرا عرض یہ کہ کئی سالوں سے میں جو کریٹنی ہے کریٹنی 1.4 1.5 ایسے بیچ میں تھوڑا کام ہو جاتے بٹ نورملی یہ اسی رینج میں میرا رہتا ہے اور میں جتنا پانی پیتا ہوں میں بہت پانی پیتا ہوں نیہاری میں چار گلاس میں پیتا ہوں اس کے بعد دن میں بھی دو چار پانچ گلاس ہو جاتے ہیں میرے لیکن اس کے اتنا یورین میں نہیں کر پاتا ہوں ٹھیک اور دیکھیں کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی دویہ بتا دوں کہ آپ کو یہ تین وں چیز ہیں یعنی آپ کی جو کڈنی کی آلودگی ہے گردوں کوئی گندگی جو آپ کی بڑی ہوئی ہے یہ کبھی نقصان بھی دے سکتی ہے کیونکہ اب جو ون پائنٹ ہونا چاہی ون پائنٹ فور اور کتنا ہوتا ہے آپ کا ابھی تو اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے لیکن آگے جا کے ہو سکتا ہے کڈنی زیتون کا سرکہ آپ رات کو چار چمچ چھوٹے چائے کی چمچ جو ٹی سپون کلاتے ہیں ایک گلاس پانی میں ڈال کر پیا کریں دن میں دو مرتبہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ نے اس مہینے اگر لی یہ دوائی تو اگلے مہینے تک آپ کی جو کریٹن آئین ہے وہ ضرورت کے مطابق رہے گی جنہوں کو ڈائیپٹیز ہوتی وہ بھی کنٹرل ہوتی جن کے پیٹ کی پریشانی سمسیا ہوتی کہ ان کو ایسی عدویات روز کھانی پڑتی ہیں جو آگے جا کے نقصان دے ہو سکتی ہیں قبض سے متعلق گیس سے متعلق پیٹ پھولنے سے متعلق یہ بھی چھوٹ جاتی آپ دو مہینے تقریبا لیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے چنے سے فریدہ بانو میر ساتھ موجود ہے حکیم صاحب سے بات کرنے چاہتی ان سے بات کرتے جی فریدہ جی بتائیں کیسے آپ السلام علیکم والی السلام والی السلام حکیم صاحب میرا جردن میں اور کندے میں بہت ضرد ہے ایک سال سے دکٹر کا علاج کر رہی ہوں کچھ بھی زیادہ ایکسرسائز ہے ایک تو یہ کریں کہ آپ بلکس سیدھی بیٹ پر لیٹ جائیں بلکس سیدھی اور جس طرف سر کرتے ہیں اس طرف پیر کر لیجے اور جس طرف پیر ہوتے ہیں اس طرف سر کر لیجے اور آپ کی یہ گردن کا حصہ جو ہے ایسے لٹکا رہنا چاہیے بیٹ سے نیچے اور آپ سیدھی لیٹی رہیں ایسے لیٹ کے تھوڑا گردن نیچی ہو جائے گی تو آپ کو بڑا سکون ملے گا میں بھی لیٹتا ہوں اور میں بھی اس مرض میں کبھی مبتلا رہا ہوں اتنا سکون ملتا ہے ادمی پانچ سات منٹ آرام سے لیٹ جائے بلکس سیدھے لیٹے رہے گردن نیچے ڈال لیجئے بیٹ سے نیچے باقی حصہ اوپر سیدھے لیٹی یہ ایک اکسرسائز کریں گے آپ روز آنا ایک دو بار اچھا پانچ پانچ منٹ بھی لیٹیں گے تو بہت مزہ آیا گا بہت سکون ملے گا دماغ میں خون جاتا اس سے یہ ایک اکسرسائز ہے تو یہ تو آپ شروع کر دیں دن میں دو چار بار بھی کر سکتے اور آدھا فائدہ آپ کو اس سے ہوگا اور آدھا فائدہ ہوگا آپ لیجئے گون سیاہ گون سیاہ کالا گون ہوتا ہے جو بڑی مشکل سے ملتا ہے بڑا مہنگا ملتا ہے اور بڑا نقلی ملتا ہے یہ جائقے میں کڑوا ہوتا ہے اور گون سارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن یہ گون بڑا بڑا ہوتا ہے زائقے میں انتہائی کڑوا اس سے کڑوی تو میں نے کوئی دوا ہی نہیں دیکھی اور آپ کہنا میں یہ گون سیاہ لے لیجے ایک یا دو چھوٹکی صبح ایک یا دو چھوٹکی شام پانی کے ساتھ جوز کے ساتھ یا بغیر چربی کے دودھ کے ساتھ مہینہ دو مہینہ کھائیں آپ کی رگ رگ آپ کا پٹھا پٹھا آپ کا جوڑ جوڑ انشاءاللہ پہلے جیسا ہو جائے گا ایسا میرا تجلوہ گونسیا کے بارے بہت مہنگا ملتا ہے اور سب سے زیادہ نکلی ملتا ہے کہاں سے یہ معلوم نہیں ہوتا تو کیا آپ ناسوین کو مہینہ کرا سکتے ہیں اگر کوئی آپ سے لینا چاہے تو یہ پریشانی دراصل ہمارے ساتھ تھی کہ ہمیں بھی لوگ نکلی دینا چاہتے لیکن مجھے تو پہچان ہے اب میں کوئی چیز بتاتا ہوں تو میرے جو فالوئر وہ دور تہل لینے کے لیے تو مجھے یہ ضرور کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے میری وجہ سے کوئی کسی کو تکلیف دے دے تو میں یہ نہیں چاہتا اس لیے بار بار یہ بتاتا ہوں تو ہم بھی دے تو سکتے لیکن سب لوگوں کو نہیں کچھ لوگوں کو دے سکتے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ہفتہ دس دن پندہ دن بھی لگ سکتے ہم نے تو اس سے بچنے کے لیے اس کا پورا کھیت پورا لگا لیا اس کا پیڑ بھو دی اس کا باغ لگا لیا جو بھی عدویات ہمارے ہاں استعمال ہوتی دوائیں تو اس کو ہم کسی پر رسک نہیں لے سکتے کیونکہ ہم پر لوگ بھروسہ کرتے ہماری بات بھروسہ کرتے تو ہم اس کا پورا کھیت لگا لیتے اچھا ایک کھیت لگاتے تو اس اتنی demand بڑھ جاتی کہ ایک اور لگانا پڑتا اب اس سے جو گوند آتا ہے پھر اتنی demand بڑھ جاتی کہ ایک اور کھیت لگانا پڑتا ہے تو ہمارے تو عدویات کے کھیت ہیں ہمارے ہاں سے مل تو جائے گا تکلیف سے ملے گا انتظار سے ملے گا لیکن اصلی ملے گا لیکن تکلیف یہ ہے کہ آپ کو جلدی چاہیے تو آپ کو چاہیے تو سبر کریں یا نقلی لیں اور یہ گوند ایسا ہے جس کے بغیر کوئی بھی یونانی درد کی دواء بننا نا ممکن ہے